اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام علاق کونفلیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ علی موسوی حاضر ہے اور ناظرین آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں گفتگو کرنے کے لیے مدو کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید اقباس آتی صاحب کو اور آج کا جو ہمارا ہم فوکس کریں گے جو عراق کے اوپر دائش نے حملہ کیا ہے اور اس میں جو میڈیا ایک پروپاگنڈا کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے خصوصی جو گفتگو کرنی ہے تو ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور علامہ صاحب یہ جو انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا تو سب جانتے ہیں کہ مہا پر شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں ہے مگر یہ میڈیا جو ہے یہ ایک پروپاگنڈا کر رہا ہے کہ سننی فائٹرز اور شیعہ فائٹرز اور یہ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو اپڈیٹ کریں اما بعد سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں سلامِ محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میڈیا میں جو منفی پروپاگنڈا ہو رہا ہے اس سے ہر مسلمان کو آگاہ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ گمراہ کرنا میڈیا کا کام ہو گیا ہے اور گمراہی سے بچانا ہمارا ہدایٹیوی کا کام ہو گیا ہے اور اس ہدایٹیوی کی اس ذمہ داری کو نباتے ہوئے آج ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر اور دنیا کو حقیقت بتانا چاہتے ہیں آپ اگر دیکھیں بی بی سی سی این این فاکس نیوز اور الجزیرہ انٹرنیشنل انگلیش اور عربی العربیہ جی اس طرح کی جتنے بھی بڑے بڑے نیوز چانلز ہیں وہ ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں جو دہشتگرد ان کے نزدیک بھی ثابت ہیں امریکہ نے بھی انہیں دہشتگرد ڈیکلیر کیا برطانیہ نے بھی انہیں دہشتگرد کہا اور یو این او نے بھی ان کو دہشتگرد ہی مانا ہے دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی جورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی اچھا نام دیں اس کے باوجود دہشتگرد کا لفظ ٹرررسٹ کا لفظ ان کے لئے استعمال نہیں ہو رہا ہے یہ میڈیا کے اندر ایک خطرناک زہر ہے جو دہشتگردی کے خلاف بات کرنے والے وہی دہشتگردی کو اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ لفظ دہشتگردی ٹرررزم یا ٹررر ٹرررسٹ ان کے لئے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کے بدلے میں کیا استعمال کرتے ہیں سنی جہادیسٹ جب بھی آپ نیوز سنیں سنی جہادیسٹ نے حملہ کیا آج فلاں ٹون کو لے لیا آج فلاں اس نے یہ کاربائی کی جو سنی جہادیسٹ میں کہتا ہوں کہ اس ایک بار بار پرپاگنڈے کی وجہ سے اگر ساری امت مسلمہ کھڑی ہو جا اور یہ کہے کہ بھئی یہ اہل سنت ہم ہیں یہ سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو فرض بنتا تھا ان کا کے کھڑے ہو جائیں لیکن کسی کے سر پہ جوں ہی نہیں رینکتی ہے کسی کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بابا یہ سنی نہیں ہے سنیت سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے ٹھیک تو پھر کیا استعمال کرتے ہیں یہ آگے آگے کہتے ہیں ان کے مقابل میں شیعہ ملیشیا ہے شیعہ ملیٹنٹ ہے یا پھر اب آپ جب نوری مالی کی کا نام لیتے ہیں تو نیوز میں کبھی بھی یہاں پر ڈیویڈ کیمرن کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ کرسچن پرائم منسٹر آف برطان بریٹن کبھی نہیں کہتے کہ اوبامہ کرسچن پریسیڈنٹ آف امریکہ حتیٰ کہ ابھی موڈی جو ہندو ایکسٹریمیزم سے اوپر آیا ہے اس کو بھی یہ جب کہتے ہیں پرائم منسٹر موڈی تو یہ نہیں کہتے ہیں پرائم منسٹر ہندو پرائم منسٹر آف موڈی یہاں اس کے مذہب کے ساتھ جوڑ کر اس کی بات نہیں کرتے لیکن جب بھی نوری یہ میڈیا میں یہ ہوتا ہے جب بھی نوری مالکی کا نام لیں گے کہیں گے اشیعہ پرائم منسٹر آف اراک نوری مالکی یہ کیوں ہر جگہ آپ کسی بھی پرائم منسٹر کے پریسیڈنٹ کے مذہب کے ساتھ کسی کا نام نہیں لیتے خاص یہاں پر کیوں لے رہے ہیں پھر یہ ہے کہ شیعہ حکومت شیعہ گورنمنٹ شیعہ کلیرک ایتولا الازمہ سیستانی شیعہ کلیرک آڈرڈ شیعہ شیعوں کو کہا کہ تم سنی ملیٹنز کے یا سنی ریبلز کے یا سنی جہادشت کے خلاف جو ہے وہ دفاع کرو یہاں پر بار بار شیعہ سنی شیعہ سنی کا لفظ استعمال کر کے میڈیا یہ چاہتا ہے کہ زہر ایسا گھول دے اور اس آگ کو فتنے کی اور مزید ہوا دے اور بھڑکا کر کے سنی شیعوں کو پورے ملیٹنز کے اندر خاص کر اور پھر پوری دنیا میں ان جنرل لگا دے کہ آپ اس میں لڑتے رہیں اور اپنا علو سیدھا کریں اپنا علو کیسے سیدھا ہوگا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کونسی بات ہوئی کہ عراق میں اگر شیعہ سنی لڑتے ہیں تو امریکہ کا اس میں کیا فائدہ آیا پھر دیگر ممالک کا کیا فائدہ آیا آج ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے فائدہ بنیادی طور پر ہے کہ اس ملک کو اگر یہ تین حصوں میں تقسیم کر دیں گے آئل کی جو مین سورسز ہیں ریسورسز ہیں کردیوں کے پاس ہیں ان سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ ابھی سے اسرائیل کو تیل دینا شروع کر دیا ابھی کل کی نیوز ہے کہ اسرائیل کو اس نے تیل پہلی ڈیل اس نے جو کی ہے نا کردی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے اب سنیوں کو ایک علاقہ جو ہے سنیوں کا کہے کے دے دیں اور پھر ان سے ڈیل کر لیں اور تیل اپنا وہ کریں باقی رہ جاتے ہیں شیعہ ان کے پاس کوئی زیادہ خزانہ ریسورسز جو ہے نا وہ نیچرل ریسورسز کم ہیں اور ان کو بھی جو ہے نا بار بار ڈرہ کے ان دو سے کہ ایک طرف سے تمہارا دشمن یہ چھوٹا سا ملک ہے جس کو ہم نے بنایا ہے دوسرا یہ جو جو ہے نا گروپ ہے ان کو بھی جو ہے نا بہرحال ان سے بھی تمہیں ڈرنا ہے تو دونوں طرف سے ڈرہ ڈرہ کے ان کو رکھا جائے اپنا علوہ سیدھا ہوتا جا رہے گا یہ سب کچھ آئل اپنے اور دنیا کی مادی چیزوں کے لیے سب کچھ جو ہے دجالی قوتیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میڈیا کی ان تمام زہریلی پروپیگنڈوں کے مقابل میں صحیح بات سمجھنا ہے صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ کہ ان کا مذہب سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ دنیا بھر کے لٹہرے بدماش کرائیم کرنے والے کرمینلز اور جو کلرز اور جو مرڈررز ہیں وحشی درندے ان سب کو ایک ایک کر کے ایک انٹرنیشنل لوبی نے کٹا کیا ہے یہ ایک فوج صفیانیت کی یزیدیت کی تیار کی گئی ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ دوسرے ممالک پر چڑھائی کرنا پہلے تو شام کو ٹارگیٹ کیا شام میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی وہاں ان کی جب کچھ نہیں ہوا تو پھر ادھر آ گئے اب یہ سارے کے سارے اسی مقصد کے لیے ہیں کہ وہاں پر یہ جو ہے سیکٹریان وائلنس جو ہے نعام ہو جائیں اور یہ اپنا کام کریں میں چاہوں گا کہ جہاں بلکل اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ہم چاہیں گے کچھ ویڈیو ایک ویڈیو ہے ایک ویڈیو کلپ ہم ایم سی آر سے گزارش کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جو مارے پاس جو مارے پاس آپ نے کلپ دیکھا یہ اس کے اندر دیکھیں اس میں صاف صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ عراق کے شیعہ اور سنی دونوں ایسیس یہ جو دائش اور یہ جو دہشتگرد گروپ ہے اس کے مقابل میں ایک ہیں اور دونوں کی طرف سے فتوہ ہے کہ یہ سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں خاص کر سنی جو کلرک ہیں جو وہاں کے عراق کے سب سے اہم فگر ہیں اہل سنت کے علماء میں سے انہوں نے باقیدہ اس کلپ میں اعلان کیا ہے کہ ہم دہشتگرد ایسیس کے مقابل میں ہیں دائش جن کو کہتے ہیں دائش ان کے مقابل میں ہم ہیں اور یہ کوئی سنیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ عراق کے دشمن ہیں عراق پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور ہم سب کا فرض بنتا ہے اس سے تو بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہ سنی فائٹرز اور سندی جہادی اس کی استعمال کر رہے ہیں اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کے لئے بلکل یہ کلیر ہو گیا کیونکہ اس میں یہ پوری جمعیت عراق کے لوگ کھڑے ہیں اہل سندت جمعیت عراق والے اپنا موقع پیش کر رہے ہیں پھر یہ کہ اب محصیل پر انہوں نے چڑھائی کر کے وہاں پر قبضہ کیا یقینا وہاں پر باسی لوگ بھی سدامی لوگ بھی تھے اور یقینا اس میں سلفی ذہنیت کے لوگ بھی ہوں گے لیکن وہاں یقینا وہ سنی افراد بھی تھے جو بہرحال اپنے بزرگوں کے مزارات کا احترام کرتے تھے چنانچہ وہاں پر مزارات جو ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو ہم جب بریک سے آئیں گے تو پھر ہم اس کو چلوائیں تو ناظرین ہم لیتے ہیں بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ایک اور کلپ دکھائیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے گا اب بریک سے واپس آتے ہوں